بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ویڈیو ہے وہ خوبصورت سے میری گولڈ کے ان پودر پر ہے یہ میں اب تاکہ میں مارٹ میں اچھے سے اس کے پھول کلیکٹ کر سکوں نئے پروپیگیشن کے لیے میں اپنے مدر پلانٹ کے میری گولڈ سے کچھ اچھے اچھے پھول ایزا سیڈز جو ہے وہ میں کلیکٹ کر لوں گی تاکہ میں اس کی پروپیگیشن نئے طریقے سے کر سکوں اور میں اپنے پرانے والے جو تقریباً موسم کے انڈ پر جا رہے ہیں میری گولڈ ان میں سے آج اکٹھے کر لوں گی بیچ کے لیے فلاورز اور ان کو مناسب پانی میں ان پودر کی کیر میں دیتی رہی اس لیے میرے یہ ماشاءاللہ اکتوبر تک بھی چل گئے ہیں ان کو صحیح دھوپ لگتی رہی ہے گیٹ کے باہر تھے یہ تو اب کرتی ہوں میں ان کی سی جی تو بس آئیے اب میں آپ کو روز میری کے جو انویزیبل سے بیچ ہوتے ہیں ان کی پروپیگیشن دکھاؤں گی کہ کیسے ہم ان کو پروپیگیشن ان کی کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے جو اپنے مدر پلانٹ دکھایا تھے روز میری کے اس میں سے میں نے انہی پھولوں کو جو خوشک ہو گئے تھے وہ لے لئے تھے انویزیبل سے اس کے بیچ ہوتے ہیں اگر یہ میں آپ کو دکھا سکوں انویزیبل سے اس کے بیچ ہیں بس یہ پھول ہی میں نے توڑا ہے اگر اس کو دکھاؤں میں یہی اسی سے ہی ان کی اٹھی سی پروپیگیشن ہو جائے گی شیٹل کی طرح کے باریک باریک سے بیچ ہوتے ہیں بس یہ میں اپنے سیڈلنگ کے لئے ان کو ڈال دوں گی سیمپل ایسے لیو کمپوز میں نے لیا ہے اور اس میں ڈھیروں ڈھیر 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 سارے اس کے اندر بیج ہیں روز میری کا جو پھول ہیں روز میری کے سب سے پہلے سب سے پیاری دولن کے لئے جو ہم پیاری پیاری سی جو سیج بناتے ہیں اس میں بہت خوبصورت اس سے بنتی ہے اس کی سیج روز میری کے پھولوں سے گجرے بڑے پیارے سے بن جاتے ہیں اور دیکھنے میں پیارا لگتا ہے بہت زیادہ جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ تو غلاب سے زیادہ اسی کی سیج کو پریفر کرتے ہیں یہ تو جناب ہم نے اچھے سے سب ٹرنکل کر دی ہیں اور جیسے ہی پھر ان کی آئے گی کوٹ ان کی پڑے گی تو ان کے پتوں کو ان کے پودوں کو نکلے ہوئے پودوں کو پنیری بن جائے گی وہ ہم سیپرٹ سیپرٹ گملوں میں لگا سکتے ہیں میرے پاس تو خیر ڈھر اڈھر اس کے گیٹس کے باہر بھی میں نے لگائے میں اور بہت زیادہ میں نے ان کے رکھے میں پودے تو یہ میں نے سیڈلنگ اس کی اس وجہ سے کی ہے کہ چلو نرسٹرنگ میں بھی دے دوں گی یا کسی کو چاہیے ہو تو وہ بھی لے لے گا اور یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بھی اس کے بیج اور انشاءاللہ یہ مارچ تک میرے بہت اچھے سی فلاورنگ تک اس کی سٹارٹ ہو جائے گی موسم ہمارا یہاں پر اچھا ہے بہتر ہے کوئی اس کو میں کور وغیرہ نہیں کروں گی یہ مٹی ڈال دی ہے بس یہ بس تھوڑا سا وانی ڈال ہے اس کو بس میں وقتا فوقتا پانی دیتی رہوں گی اس کے اندر بھی میں نے ویلڈ رینیج مٹی ہے یہ میری یہ جتنا بھی میں اس کو پانی ڈالوں گی مجھے کوئی ایشو نہیں سارا پانی خوشک ہو جائے گا نیچے میں نے اس کے سراخ کیے ہیں اور سراخوں کو میں نے بلوک نہ ہونے کے لیے اس کے اندر سٹون رکھے ہیں ماربل کے چٹے چٹے چلیں بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ